اللہ کلی حسین حمدانی جب نجف احسرف میں مولا کی زیارت کرنے آتے تھے اور جب زیارت کر کر نکلتے تھے تو اپنی عبا کو اپنے اوپر اوڑ کے جاتے تھے پوچھنے والے نے پوچھا شاگرد نے استاد یہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہا چھوڑ ہو جانے تو کہا نہیں جب تک بتائیں گے نہیں جانے نہیں دوں گا کہا مہد اسرار کیا تو کہا اچھا پھر کسی کو بتانا نہیں جب تک میں زندہ ہوں کہا ہاں میں استاد نہیں ہوتا ہوں گا تاکہ جب میں جاتا ہوں تو میں ایک عام آدمی ہوتا ہوں جب میں زیارت کرتا ہوں تو مولا تجلی کرتے ہیں تو میری باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے اور لوگوں کے اصلی چہرے مجھے نظر آتے ہیں لیکن یہ کچھ دیر ہوتا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ جس کو میں دیکھوں پھر بعد میں اس کے ساتھ ویسا رہوں جیسا وہ ہے اس لیے میں اب آبا اوڑ کے آتا ہوں کہ میں کسی کو نہ دیکھوں کیونکہ ہم صدقی ایک شکل تو یہ ہے جو انہیں نظر آ رہی ہے مالنہ سے تو انہیں اچھے کپڑے پہن لیے خوشگو لگا لیے لیکن ایک ہماری شکل اندر کی ہے جسے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ کے ولی وہ بھی جن کو اجازت ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں آیت اللہ ازمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو چار سال جب پڑھنے آئے اپنے گاؤں سے ایران سے چار سال امام حسین کی حرم میں نوبری کی مطلب یہی طرح ہے پھر گئے ہیں نظر پڑھنے چار سال میں امام حسین علیہ السلام نے آیت اللہ پوچانی اپنی کتاب سیاحت شرط میں بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے آیت اللہ بہجت کو اٹھائیس توفے دیئے انہیں اٹھائیس توفوں میں سے دو توفوں کا ذکر انہوں نے کتاب لے کیا ایک کہ جیسے ان کو سامنے سے نظر آتا تھا وہ ہر طرف سے دیکھ سکتے تھے تو ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں تھی دنیا میں کسی کی بھی آواز سن سکتے تھے ان کے بارے میں مشہور تھا یہ جو ان کے سامنے جاتا ہے اس کو اصل شکل ان کو نظر آتی تھی کسی بھی کو کہتے تھے کہ جب میرے پاس آیا پستفار کر گئے ہیں ہم بھی اپنے شروع شروع کی تائے گلنے کی دور میں جب اپنے کچھ استادوں کے پاس جاتے تھے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ان کو نظر آتا ہے ہم دلتے تھے کہ ان کو پتہ نہ چلتا ہے کہ رات کو ان نے کیا غلطی کی ہے تو اس در سے ہم پچھلی صفوں میں نماز پڑھتے تھے تو ہمارے ایک استاد نے کہا کہ پیچھے کیوں میں نے کہا استاد کہ خوف ہے کہا یہ خوف بیکار ہے یہ عدد نہیں ہے کہا وہ روحانی ڈاکٹر ہے اگر تم اپنی بیماری کو اس سے چھپاؤ گے تو تمہارا علاج کیسے کرے گا تو اسی لئے تو جاؤ اللہ کا ولی ہے ہماری طرح دھولی ہے کہ اگر کسی برائی پتا چل جائے تو ہم تو ماشاءاللہ چورائے پر چوک پر کڑے ہو کہ جب کی برائیاں آپ کو نہیں بتاؤ وہ ایسے 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 جس کو نہیں بتاؤ اس کو ہی بتا دیتے تو یہ ہمارا رویہ ہے اللہ کے ولی ایسے اللہ کی صفت کیا ہے ستار عیبوں کو چھپانے والا اللہ کے ولی بھی عیبوں کو چھپاتے ہیں وہ اگر نشاندہ ہی کرتے ہیں وہ ہماری اصلاح کے لئے کرتے ہیں